اسلام علیکم کیا حالہ سارے سنگی بھی جی ٹھیکو میرا ناراشہ دے میں کشمیر تو آیا برکت بھائی کو لٹن منڈی چھے ماشاءاللہ اچھے بندے نے انہوں نے کنڈے دے خرید کرائیے سوالے ماشاءاللہ بہت اچھے بندے نے چنگی خرید کرائیے سوالے ماشاءاللہ میرا نام ڈاکٹر رمزا جی پیچھے کافی منیاں کر رہے ہیں برکت بھائی دا ماشاءاللہ بڑا مزہ آ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیارے دوستو آج چودہ رمزان المبارک ہے بدھ کا دن ہے اور پانچ اپریل ہے سامنے والے بچھڑے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ ایک لاکھ پچپن ہزار دانتوں میں یہ دو ہے پچھلے ہفتے کی مقابلے میں لڈن منڈی آج تیز تھی اور مناسب خریداری ضرور ہوئی لیکن پچھلے ہفتے کے مطابق مقابلے میں منڈی تیز تھی لڈن منڈی کے حساب سے تو یہاں بربور فرمائش پہ بار بار دوستوں کے کمنٹس آ رہے ہیں اس حساب سے میں صرف دو منٹ کے لیے آپ کو کنڈے کی خریداری برائی راست دکھاؤں گا یہ دو بچھڑے ہیں اور چار سو اٹھائیس کلو گرام وزن ہے اور اس بھائی نے ڈیمانڈ کی ہے دو لاکھ اور ہماری آفر تھی اس کو ڈیڑھ لاکھ تو آگے چلتے ہیں ایک بچھڑا یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی دو سو چھاسٹھ کلو گرام اس کا وزن ہے داتوں میں یہ دو ہے اور ہماری آفر اس کو تھی پچانوے ہزار اور زبردست چیز ہیں ابھی ان سے جو ہے بحث مباسہ اور بھی ہوگا برکت بھائی اس کے ساتھ اگر خریدار کو پسند آ جاتا ہے تو وہ اپنے حساب سے دو تین چار ہزار پڑھا دے تو اس کی مرضی ریکن فی کلو کے حساب سے اس کا جو ہم نے ریٹ لگایا وہ پچانوے ہزار تھا تو خشک بچھڑے بغیر پانی والے قربانی کے لیے دو دانت بچھڑے پکے کھیرے بچھڑے حقیبا اب تو دو دانت کا ہی زیادہ خریداری ہو رہی ہے کیونکہ رمضان شریف چار رہا ہے عمر بھائی آپ مسلسل ان کو انٹرویوز میں دیکھ رہے ہیں جو ڈاکٹ ساب تھے وہ ان کے ساتھ ہی تھے جن کا آپ نے تاثرات سن لیئے اور ان کی جتنی بھی خریداری ہوئی ہے ہمارے پاس سے ہی ہوئی ہے الحمدللہ لڑن منڈی اور ملتان منڈی میں تو آج کی جو بڑے جانور کی خریداری ہے وہ دو سو ساٹھ دو سو پینسٹھ ایوریج ریٹ میں خریداری ہوئی اور جو چھوٹے بچڑے ہیں دو سو سے سوہ دو سو دو سو چالیس کلو گرام والے ان کی خریداری تین سو چالیس تک ہوئی میکسیمم ریٹ میں سامنے والے بچڑے کی دو دان بچڑے ہیں دو بیس ڈیمانڈ ہے اور بھائی کہہ رہے ہیں مزید باتچیت کرنے سے کمی بیشی ہو جائے گی اور قربانی والے جو بچڑے ہیں دو دان بچڑے ہیں کالٹی والے بچڑے اور اچھے وزن میں اچھے ناب جھالر میں تین سو اسی سے چار سو تک آج کی خریداری کا ریٹ رہا دو دان بچڑوں کا یہاں جی اس بچڑے کی بھی ڈیمانڈ دو لاک بیس ہزار کر رہے ہیں اور یہ بھی دانتوں میں دو بتا رہے ہیں اور زبردست چیز ہے ماشاءاللہ اچھے وزن میں ہے بچڑا اور کلرن پرنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو پہلے پانچ منٹ میں آپ کو اسی رینج والے بچڑے دکھائے ہوئے ہیں اس کے بعد تھوڑی قیمت والے بچڑے دکھائے ہیں پھر آخر میں بھی کچھ زیادہ رینج والے بچڑے میں نے دکھائے ہوئے ہیں تو ویڈیو سکپ نہیں کرنی ہمیشہ تک کی طرح آج بھی یہی ریکویسٹ دو لاک ڈیمانڈ ہے اس والے بچڑے کی اور یہ دو دانت بچڑا ہے یہ جو بھائی نے پکڑا ہوا ہے یہ زیادہ تار کٹیاں جو ہیں وہ جھوٹیاں لے آتا ہے لوڈن منڈی میں تو یہ کہہ رہا ہے جی یہ بچڑا میرے گھر کا پلا ہوا ہے دو لاک ڈیمانڈ ہے دو دانت ہے اور مزید اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے تو برکت بھائی کا نمبر آپ کو آخر تک دے دیا جائے گا سکرین پر کسی قسم گریانوائی کسی قسم کی معلومات کنڈے پر تول کر خریداری کاٹو یا دو دانت بچڑے انشاءاللہ مکمل ایمانداری اور گرنٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا جس طرح آپ دیکھتے رہتے ہیں تاثرات سنتے رہتے ہیں بہت سارے بھائی ہیں جو ریپیٹڈ ہیں بار بار ہمارے پاس آ رہے ہیں جس کا مطلب لاکھ کروڑوں کی انویسٹمنٹ کے بعد ان کا برکت بھائی پر اعتماد ہے سامنے والے بچڑے دو دانت ہیں ایک لاکھ پچانوے ہزار ڈیمانڈ کی جاری ہے مزید کمی بیشی ہو جائے گی جہاں تک ممکن ہوگا بھائی کہہ رہے ہیں سودا بنا دوں گا اس سامنے والے بچڑے کی ایک لاکھ پنتالیس ہزار ڈیمانڈ دانتوں میں دو ہے اور اس کا بھی بھائی یہی کہہ رہے ہیں کہ گہاک آئے گا تو اس سے بات چیت کر لیں گے بہت سارے دوست ہیں جو ڈیمانڈ پوچھنے فائنل ڈیمانڈ پوچھنے پر یہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں اس کے بعد میں بتاؤں گا تو وہ زیادہ لمبی چوڑی بحث میں چلے جاتے ہیں بہرحال اس سامنے والے بچڑے کے سینز ضرور ہیں لیکن اس کی ڈیمانڈ بھی بہت ہائی ہے بھائی اس کا ناف جو ہے سوری جھالر جو ہے وہ ہلا کے بتا رہے ہیں کہ اس کے جھالر کی کوالٹی ہے وزن میں ہائٹ ویٹ لیندھ میں اچھا بچڑا ہے دو دانت ہے تین لاکھ دس ہزار اس کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ ڈیمانڈ ہے بھائی کہہ رہے ہیں فائنل نہیں ہے کمی بیشی ضرور ہو جائے گی جہاں تک ممکن ہوگا آگے چلتے ہیں جی ایک لاکھ پچاسی ہزار ڈیمانڈ والے بچڑے آپ کو دکھاتے ہیں اور فائنل ڈیمانڈ ہے ایک لاکھ پچھتر ہزار یہ بھی دو دانت بچڑے ہیں بھائی کہہ رہے ہیں جی چھے سے ساڑھے چھے مند گوشت کا وزن ہو سکتا ہے وزن کم یا زیادہ والے بھی اس میں ہوں گے بہرحال یہ ایبریج ریٹ بتایا ہے اور اندازہ ہی ہوتا ہے اور ایک لاکھ پچاسی ہزار ڈیمانڈ ایک لاکھ پچھتر ہزار فائنل دو دانت بچڑے ہیں بڑی لات ہے اور تسلی سے دکھائیں گے لڈن منڈی کی ایک ہی ویڈیو ہوتی ہے ہمیشہ میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو سکپ نہ کیا کریں پوری ویڈیو دیکھا کریں کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک ہی ویڈیو میں آپ کو ہر طرح کی جو ڈیمانڈ ہے میرے دوستوں کی ریکویسٹ ہوتی ہے وہ اس طرح کا مال آپ کو دکھایا جائے تو یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جی اس میں چھوٹے بڑے بچڑے مجود ہیں کراس والے بچڑے مجود ہیں اور ہر کوالٹی والے بچڑے مجود ہیں ایک لاکھ پچھتر ہزار فائنل ڈیمانڈ کی ہے جہاں تک میرا خیال ہے کہ آگے آنے سے لچک ہو سکتی ہے یہ فائنل ڈیمانڈ ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے چلیں جی آگے چلتے ہیں آپ کو اس سے کم رینج والے بچڑے دکھاتے ہیں لڈن منڈی بروز بودھ پانچ اپریل دوزار تئیس چودہ رمضان الممبارک یہ جی ایک لاکھ پینتیس ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں انہوں نے فائنل کا ذکر نہیں کیا ایک لاکھ پینتیس ہزار ڈیمانڈ ہی بتائی ہے مزید بات چیت کرنے سے یقیناً کمی بہشی والا آپشن مجود ہے اور یہ بھی تیار چیزیں ہیں دو دات بچڑے ہیں ایک لاکھ پینتیس ہزار انہوں نے ڈیمانڈ کی ہیں بھائی خود سائیڈ پہ کر کے بچڑے دکھا رہے ہیں مسلسل اور سارے بچڑے دکھا رہے ہیں اس میں آپ کو kullity جو ہے وہ نظر آ رہی ہے پٹیلے بچڑے بھی اس میں موجود ہیں آگے چلتے ہیں ایک اور بڑی لٹ اور اچھی وزن والی لٹ آپ کو دکھاتے ہیں قوالٹی والی لٹ دکھاتے ہیں جب آپ اس میں ما شاہ اللہ اچھے وزن والے بچڑے ہیں چھوٹے بچڑے بچڑے بھی موجود ہیں ایک لاکھ پچانوے ہزار ڈیمانڈ ہے اوور آر پوری لات کے حساب سے اور یہ دو دانت بچڑے ہیں پرلی طرف کچھ ان سامنے والے بچڑوں کے مقابلے میں کچھ چھوٹے بچڑے ہیں اور ڈیمانڈ جو ہے ایک لاکھ پچانوے ہزار ہے تھوڑی بہت بھائی کہہ رہے ہیں کہ کمی بیشی ہو جائے گی یہ بھی دو دانت ہیں دو ہزار تیس کی قربانی کے لیے مکمل تیار چیزیں ہیں ساڑھے چھے من سے ساڑھے سات من تک گوشت کا وزن بتا رہے ہیں مطلب چھے من سوا چھے من ساڑھے چھے من پونے سات من سات من اور ساڑھے سات من تک گوشت کے وزن ہو سکتے ہیں بہرحال وزن کے بارے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں اور آج بھی یہی کہوں گا کہ کم زیادہ ہو سکتا ہے چلیں جی ایک دفعہ پھر ریکویسٹ یہی ہے کہ اگر ابھی تک بھی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب بنتا ہے ہماری اتنی زیادہ محنت رمضان شریف بارش سردی کرمی اور ہر حال میں جناب آپ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر ریکوائرمنٹ آپ کو آپ کی پوری کی جائے آگے چلتے ہیں جناب یہاں جی یہ لات اچھے جانور ہیں لیکن ابھی مجھے اس کا گہاک مالک نظر نہیں آرہا تو یہ لات میں کور ضرور کروں گا لیکن تھوڑا آگے چل کے تو ابھی اس پہ اگر کھڑا رہوں گا تو ٹائمز آیا ہوگا تو آگے چل کے آپ کو ایک لات دکھا دیتے ہیں یہاں پھر اس کے بعد اگر اس کا مالک نظر آگے تو ریٹ پوچھ لیں گے دو لاک بیس ہزار ڈیمانڈ ہے ساہیوال نسل میں یہ بشڑے ہیں جناب اور زبردست بھاری بشڑے بھی ہیں اس میں اور زبردست چیزیں ہیں تو دو دانت بشڑے ہیں تیار چیزیں ہیں اب اس میں وزن کا آئیڈیا بھائی نہیں دے سکے کیونکہ اس میں مختلف وزن والے بشڑے ہیں تو اگر زیادہ بتا دیا تو وہ زیادہ ہو جائے گا تھوڑا بتا دیا تو وہ جو زیادہ والا ہے اس میں مسئلہ ہو جائے گا چلیں خیر دو دانت بشڑے ہیں تیار چیزیں ہیں وزنی بشڑے ہیں اچھی ناف جھالر کوالٹی میں ہیں ہائٹ ویٹ لیندھ اور فل پلائی میں ہیں ماشاءاللہ زبردست چیزیں ہیں اور باڈی سٹرکچر اور ماشاءاللہ زبردست چیزیں تو مزید بھی اس پہ جو ہے وہ اس کو کیا جا سکتا ہے دو بیس ڈیمانڈ بتا رہے ہیں تو برکت بھائی کا نمبر ابھی تک بھی آپ کو سکرین پر دیا جا رہا ہے آپ انشاءاللہ بغیر کسی ٹینشن کے کسی بھی وقت ویٹس ایپ پہ یا کال میسج پہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی آپ کی فیور میں جو آپ کے حق میں ہوگی وہی بات بتائی جائے گی تو آگے چلتے ہیں اب یہاں جی پچھلی تھوڑا پہلے میں آپ کو ایک بشیڑوں کی لارڈ دکھائی ہے جس کا ریڈ میں نہیں بتا پایا تھا تو اب جی آپ کو بتا دیتے ہیں ایک لاکھ پچاسی ہزار یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ ڈیمانڈ ہے فائنل نہیں ہے مزید بھی ہو سکتا ہے کمی بشی ہو جائے بیرل ایک لاکھ پچاسی ہزار ڈیمانڈ ہے اور یہ دانتوں میں دو ہیں آگے اس طرف جو بشڑے کھڑیں آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں اور یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری لارڈ کے حساب سے ہیں تو اس میں مختلف کوالٹی کے بشڑے موجود ہیں پرلی طرف سائیوال اور سائیوال کراس میں بھی بشڑے اس میں ہیں تو یہ چیزیں دیکھیں ماشاءاللہ زبادست چیزیں ہیں تو آخر میں ایک دفعہ پھر یہی ریکویسٹ ہے جن دوستوں نے آخر تک ویڈیو دیکھی ان کا بہت شکریہ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں چینل کو ضرور سبسکرائب گئے کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے گا اور جو آپ لوگوں کے لیے ہم اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں اس کا ریورس آپ صرف یہی دے سکتے ہیں کہ ویڈیو اند تک دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی رائے دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب